روزہ قیامت کی یاد دلاتا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو روزہ رکھنے کا اس لیے حکم ہوا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتا چلے اور اس کے ذریعے آخرت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں ستکا دیتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں نوکروں سے کام لینے میں کبھی کرتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے گصے پر کابو پاتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں صلاح رحمی کرتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے حقیقی بدبقت وہ ہے جس کے ہاتھ سے یہ مینہ نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ادایت فرما کہ ہم اس مہینے رمضان کے فضل و شرف کو پہچانے اور اس کی عظمت و حرمت کو بلند جانے اور اس مہینے رمضان میں ان چیزوں سے جن سے تُو نے منع کیا ہے اجتناب کرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے ایک دن کا روزہ بگر کسی عزر شہری کے نہ رکھے تو روح ایمان اس سے نکل جاتی ہے جب بھی پریشانی و مسیبت میں گرفتار ہو تو روزہ رکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد الہی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا سبر سے مراد روزہ ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی پر سخت مسیبت نازل ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ سبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ کے رسول نے فرمایا خداوند عالم نے روزہ دار کے حق میں دعا کرنے کے لئے فرستوں کو موقع کیا ہوا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو خداوند تعالیٰ اسے دن کو روزہ دار اور رات کو عبادت گزار کے درجے تک پہنچا دیتا ہے ماہ رمضان میں عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں تمہاری سانسیں تجوی کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہارا سونا عبادت کا عجر رکھتا ہے روزے پر گیبت کے اثرات اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ دار چاہے بستر پر سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو عبادت کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ کسی کی گیبت نہ کرے گیبت اور چگل کھوری سے پریز کرو کیونکہ گیبت روزے کو باطل اور ثواب اور فوائد کو کم کر دیتی ہے اور چگل کھوری قبر کے عذاب کا باعث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو جو شخص اس ماہ مبارک میں صلح رحمی کرے گا خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کرے گا اور جو شخص قطع رحمی کرے گا خداوند عالم اپنی رحمت کو قیامت کے دن اس سے قطع کرے گا صلح رحمی برقرار رکھو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اور سب سے افضل صلح رحمی یہ ہے کہ اپنے قرابتداروں سے عذیت و تکلیر کو دور کرو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رات ملک الموت پکارتا ہے اے مرنے والو آج کے دن تم کس پر رشت کرتے ہو جبکہ تم بتائی ہوئی ہولاکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو تو مردے جواب دیتے ہیں ہم مومنوں کی مسجد پر رشت کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے وہ زکاة اور خمس دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے جو کچھ ان کے اہلِ آیاں سے بچ جاتا ہے اسے وہ صدقہ کر دیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہائے اسرت و افسوس اس چیز پر جو دارِ دنیا میں ہم سے فوت ہوئی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے رمضان میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو اپنے بڑوں کا احترام کرو اپنے چھوٹوں پر رحم کرو صلح رحمی کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو افطار کے لیے چند اچھی چیزیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین چیز جس سے روزہ دار کو افطار کرنا چاہیے کشمش یا کوئی میٹھی چیز ہے تمام مہینوں میں سے خدا کا انتخاب اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک خدا نے دنوں میں سے جمعے کے دن کو منتقب کیا ہے مہینوں میں سے ماہ رمضان کو چنا ہے اور شبوں میں سے شب قدر کا انتخاب کیا ہے بغیر جنگ کے جہاد کا عجر و ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا گرمی میں روزہ رکھنا جہاد کی فضیلت رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی گرمی کی شدت میں اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسے پیاس لگے تو خدا بند عالم ہزار فرشتے اس پر موقع کرتا ہے جو افطار کرنے تک اس کے چہرے کو مس کرتے اور اسے بشارت دیتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں